کب کلم کی اولیت اضافی کا معنی بنتا ہے اور پھر آگے آئیے جب سے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب سے ہیں رسول اب ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ کب سے ہیں محمد مصطفی یقیناً وہ ہمارا تو فہم ناکس ہے کل کائنات بھی مل جائے تو مصطفیٰ کی شان کو سمجھنے سے کاسر ہے تو جتنا ہم سمجھ سکتے تھے جو آسکتا تھا جو بیان میں آسکتا تھا وہ کر دیا تو جب سے ہیں محمد مصطفی تب سے ہیں رسول اب اس رسالت کی بات کو بھی ایک حدیث کے زمن میں بیان کرتا ایک سیابی نے ارز کی قرمزی شریف کی روایت ہے اور بھی محدثین نے لیا ہے وہ یہ کہ مطا وجبت لکن نبوہ سیابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہے نبوت کب واجب ہے اور وہ دوسری حدیث ہے جس کے اندر مکتوبن کا لفظ ہے وہ مانا ہو رہے ہیں یہاں پر نبوت کا مانا ہے یہ نہیں کہ میں نبی لکھا گیا تھا نہیں نبی ہوا مطا وجبت لکن نبوہ سیابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی اللہ نے آپ کو کب منصب نبوت عطا فرمایا کب فائز فرمایا یہ سوال کیا سیابی نے اب میرے آقا نے دیا جواب اب جواب کی بات تو بعد میں کریں ذرا سیابی کے سوال میں بھی کوئی عقیدہ چھپا ہوا ہے اگر سیابی یہ سمجھتا تھا کہ چالیس سال بعد میرے آقا کو نبوت ملی تو کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی وہ تو سب کچھ ان کے سامنے تھا جس معاشرے میں میرے آقا نے اپنی بیست اور نبوت کا اعلان فرمایا وہ بھی اسی معاشرے کا فرد ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ چالیس سال تک مصطفیٰ ہمارے درمیان اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ساری زندگی گزاری مگر کبھی انہوں نے زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں کبھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات نہیں کی تھی یہ جو چالیس سال بعد فرما رہے ہیں تو وہ سیابی خود بھی جانتا تھا کہ ہاں کل کی بات ہے غارِ حیرہ میں بیٹھے تھے جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر اور انہوں نے پھر انہوں نے آ کر سوئے قوم آ کر یہ اعلان کیا نبوت کا بے صد کا مگر سیابی کا سوال بتا رہا ہے کہ وہ زیرِ لب یہ پوچھنا چاہ رہا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال بعد تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں چالیس سال بعد تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ نبی ہیں کب سے اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا وہ تو چالیس سال بعد تو ہمارے علم میں آیا ہمارے کانونیں سنا کہ آپ نبی ہیں چالیس سال تک ہم جنہیں مہد محمد ابن عبداللہ سمجھتے رہے تو بات میں پتا چلا وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں وہ محمد رسول اللہ بھی ہیں تو چالیس سال بعد تو ہمیں پتا چلا کہ آپ نبی ہیں یہ بھی فرمائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں چلو اگر اس استدلال سے کسی کی تسلی اور تشفی نہ ہو تو جھگڑا نہیں اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا وہ تو یقیناً سب کے لئے ایمان ہے تو میرے آقا نے سیابی کو جھڑک کر یہ نہیں فرمایا کیسی باتیں پوچھتے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کل کی بات ہے چالیس سال میری عمر مبارک ہو چکی تھی اللہ نے مجھے نبوبہ دی وحیتہ فرمائی جبرائیل آئے میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا فرمایا کن تو نبی چون وہ آدم بین المائے والتی وفی روایت کن تو نبی چون وہ آدم بین روح والجسد اوکما کالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والے کیا پوچھتا ہے میں کب سے نبی ہوں فرمایا پھر سن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا جب ان کی بشریت کا خمیر بنایا جا رہا تھا وہ پانی اور مٹی کے مراکل تائے کر رہے تھے وہ جسم اور روح کے درمیان تھے اور میں تب بھی نبی تھا میں تب بھی نبی تھا اور یہاں پر ہواو حالیہ ہے اور اس ہواو حالیہ کا اب میں ترجمے میں آپ کو فرق ارز کروں تو یہ نہیں ترجمہ بنتا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میں تب سے نبی ہوں یہ سے کے لفظ پر گوھر کرنا ذرا یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ جب اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تب سے نبی ہوں سوال کا تقاظہ بھی یہی تھا پوچھا بھی یہی جا رہا تھا مطا واجبت لکن نبوہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں آپ پر کب نبوت واجب ہوئی وہ نبوت کے ابتدا کو پوچھ رہا تھا کب سے نبی ہیں تو میرے آقا نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تب سے نبی ہوں یہ ترجمہ نہیں بنتا ہے ترجمہ بنتا ہے واؤ حالیہ کے ساتھ ترجمہ بنتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا اب تب سے نبی ہوں اور تب بھی نبی تھا اس کے فرق کو اردو کے اعتبار سے آپ دیکھئے اور جانئے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوال تو تشنا رہ گیا جو سیابی پوچھنا چاہتا تھا اس نے تو پوچھا کب سے تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر وہی جواب آتا جس سے اس کی تسلی ہوتی کہ تب سے تو کیا کہیں گے ماذا اللہ کے اس سوال کی باریکی کو میری آقا نہیں جانتے تھے وہ تو سب جانتے تھے جنہیں اس ذات نے علم دے کر بھیجا ہو جس کے علم کی یہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے تو وہ سب جانتے تھے تو پھر اس سوال کی باریکی کے مطابق میری آقا نے جواب نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ سیابی کا جو سوال تھا وہ تھا لفظ مطا کے ساتھ اور مطا گرائمر میں اس کو کہتے ہیں کہ ذرف زمان کب اس میں پوچھا جاتا ہے وقت کو جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کب آئے کب جائیں گے کب اٹھیں گے کب جاگیں گے کب سوئیں گے کب کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے اندر پوچھا جاتا ہے وقت کو تو سیابی نے تو پوچھا وقت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا وہ وقت بتائیے جس وقت اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو ایسے لگتا ہے کہ میرے آقا نے جب جواب دیا ہوگا تو تھوڑا سا زیرے لب مسکرائے بھی ہوں گے زیرے لب مسکرائے کہ اسے جواب دیا ہوگا کہ کیا پوچھتا ہے وقت بتاؤں تمہیں کہ اللہ نے مجھے کب نبی بنایا ارے تم میری نبوت اور اس کی ابتدا کو کیا وقت کے پیمانے میں رکھ کر سمجھنا چاہتے ہو یا وقت کے سانچے میں رکھ کر جاننا چاہتے ہو کہ نبوت مصطفیٰ کی ابتدا کیا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں وقت تو تھا ہی نہیں وقت تو تھا ہی نہیں البتہ ایک واقعہ گزرا ہے وہ واقعہ سے تمہیں سمجھا دیتا ہوں واقعہ گزرا ہے وہ بتایا وقت نہیں بتایا اور یہ ماذا اللہ ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی اظہار عقیدت میں کہہ رہے ہیں کہ وقت تھا ہی نہیں بھی دیکھئے وقت کس سے بنتا ہے دن اور رات سے دن اور رات کیسے بنتے ہیں زمین اپنے گرد گرتش کرتی ہے تو دن اور رات وجود میں آتے ہیں چاند زمین کے گرد اپنا ایک سرکل مکمل کرتا ہے تو مہینہ بنتا ہے اور جب زمین سورج کے ارد گرد اپنا ایک سرکل مکمل کرتی ہے اس سے سال بنتا ہے تو دن بنے مہینے بنے اور سال بنے یہ کیسے بنے زمین نے حرکت کی چاند نے حرکت کی سورج کے گرد زمین نے حرکت کی اور اپنے گرد بھی کی تو پھر یہ وقت تو تب سے وجود میں آیا جب سے زمین اور چاند کی حرکت وجود میں آئی تو جب زمین بھی نہ تھی چاند بھی نہ تھا سورج بھی نہ تھا یہ آسمان بھی نہ تھے اور کچھ بھی نہ تھا اور اللہ نے سب سے پہلے ہر مخلوق سے پہلے کل اشیاء سے پہلے تمام عالمین سے پہلے جب نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو زمین سورج اور چاند تو تھے نہیں وقت کہاں سے پیدا ہوتا تو وقت تو بات میں ہوا مصطفیٰ بھی پہلے نبوکت مصطفیٰ بھی پہلے موسیقی موسیقی